بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گردے کلے جی کے ساتھ بنائے جانے والی اسپیشل ڈرائی چٹنی ہے بہت بہت مزیددار بنتی ہے اور گردے کلے جی کی ایسی پی بھی بہت ہی پرفیکٹ ہے ایک بار یہ کمبو بنا کر ضرور دیکھئے گا بہت لا جواب ہے گردے کلے جی جب بنتی ہے نا تو ہمارے یہاں یہ چٹنی ضرور بنتی ہے بنا ہم یہ ڈرائی چٹنی کہ ہمارے یہاں گردے کلے جی نہیں بنائی جاتی چل یہ بنانا شروع کرتے پہلے ڈرائی چٹنی بنا لیتے ہیں یہ ہے پھلے چنی کی دال حدر آباد میں پھلے چنی کی دال کہتے ہیں مہاراستہ میں پھٹانے بولتے اور انگلیش میں پتا نہیں کیا بولتے مجھے تو نہیں پتا اور اس کے لئے میں یہاں پر لوں گی ہرہ دھنیا پودینہ فریش فریش سا ہرہ دھنیا اور پودینہ اسے میں نے کٹ کر کے چنی میں دار رکھا ہے یہاں پر لیں گے ہری مرچی ہری مرچی آٹ سے دس ہے اور کھٹا کھٹا مزہ دینے کے لئے دو لیمبو لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں کالی مرچی تھوڑا سا اور اسے چٹکے دار مزے دار بناتے ہیں کالی مرچی دالیں گے سمپل ہے لیکن کھانے میں اتنی زبردست چٹنی ہوتی ہے اور یہ میرے ساس کی ریسی پی اللہ انہیں جنت نصیب کرے جب سے میں نے شادی کر کے ہیدراباد آئی ہوں تب سے ہمارے یہاں یہ چٹنی ضرور بنائی جاتی تھی گردے کلی جی مٹن کے سارے ریسی پیس کے ساتھ گردے کلی جی کے ساتھ تو میرے ساس کے لئے ضرور دعا دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ان کی مغفرت کے لئے چلی اب میں آدھا آدھا کر کے اسے پیس لوں گی پہلے میں نے کٹوری جار میں ڈالا ہے پٹانا اور اس میں تھوڑی سے مرچی ہے اور کالی مرچ اور ہرہ دھنیا پودینہ ڈال کر ہم گرینڈ کریں گے ایک دم سے ایک ہی جار میں سارا پٹانے نہیں آئیں گے تو میں آدھا آدھا کر کے اسے ڈالی ہوں ایک فائن سپ آرڈر بنا لیں گے فریش فریش ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچی کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں اسے دس سے پندرہ دن آپ سٹور کر کے اسے رکھ سکتے ہیں لیکن اسے فریج میں رکھنا ہوگا اگر آپ اوپر رکھو گے تو جلدی سے فنگس آ جائے گا اگر فریج میں رکھیں گے تو آرام سے پندرہ دن آپ کے یہاں چلے گا اور مٹن کی ساری ریسیپیس کے ساتھ جو سوکے ڈرائی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر میں اس طرح سے سٹور بھی کروں گی اور بچے کھاتے رہیں گے آدھا جو بچا ہوا ہے اسے بھی میں گرینڈ کر لوں گی اسی طرح پہلے پھٹانے دالوں گی پھلے چنی کی دال پھر اس میں ہرادھنیا پودینہ اور ہری مرچی ایٹ کروں گی پھر بلیک پیپر کالی مرچ بھی ڈالوں گی کالی مرچ ایک چمچ لینا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے پاکیلو پھلے چنی کی دال لیا ہے اس میں ہرادھنیا پودینہ آٹھ سے دس ہری مرچیں اور کالی مرچی ایک بڑا چمچ لیں گے جسے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھئے گا کہ آپ کو کتنی جاتی ہے تھوڑا تھوڑا تیکا تھوڑا سا چٹ پٹا ہی اچھا لگتی ہے یہ چٹنی اس طرح سے گرینڈ کر کے ایک بول میں نکال لیں گے اور اس میں اب ہم نمک آٹ کریں گے نمک تو آپ اپنے ٹیسٹ سے ہی ڈالیے گا اس میں ہم آٹ کریں گے دیکھیں نیمبو کا رس جو ابھی میں نے دو بتائی تھی نا نیمبو وہ نیمبو کا رس ہم آٹ کریں گے اب اسے اچھے سے ملائیں گے نیچے اوپر کریں گے نمک اور نیمبو کا رس آٹ کرنے کے بعد بہت اچھے سے ملائیں گے تاکہ پودر میں سارا کھٹا پن اچھے سے جائے اور نمک کا بھی اچھے سے ٹیسٹ آئے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے نیچے اوپر کرتے ہوئے نیمبو کا رس ڈالنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اس میں دیکھیں اسے بال سے بن جائیں گے اسے بھی ہم چمچ کی مدد سے اچھے سے پریس کریں گے اسے بھی کھولیں گے اور پودر میں پورا مکس کریں گے نیمبو اور نمک اچھے سے مکس ہونے کے بعد اب یہاں پر بڑے سائز کی ایک آنین لیں گے اگر چھوٹی ہے تو دو لیں گے اگر بڑے سائز کی ہے تو ایک لیں گے یہاں پر میرے پاس بڑے سائز کی آنین تھی تو میں اسے کٹ کر کے ڈالوں گی اس طرح سے ڈالیے گا یہ ڈرائی چھٹنی ہے کھٹی بھی ہے مزے دار ہے اس میں پیاس کا بھی بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اسے بھی ہم نیچے اوپر کرتے ہوئے اچھے سے ملائیں گے دیکھیں بہت ہی مزے دار بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزے دار چھٹنی بن کر ریڈی بھی ہے دیکھیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور میں اسے اس طرح کر رہا ہوں میرے ہزبینڈ کی فیوریٹ چھٹنی ہے بینہ اس کے کلیجی گردے کلیجی ہمارے پاس یہ نہیں بنتی چھٹنی ریڈی ہو گئی چلیے فٹا فٹ سے گردے کلیجی بناتے یہاں پر میں نے ون کیجی گردے کلیجی لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے جنجر گارلک پیسٹ اس میں جائیں گے کچھ کھڑے گرم مسالے دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر لال مرچ پاورڈر کالی مرچ پاورڈر اور حلدی اور اس میں جائے گا ایک کٹھوری دہی نمک میں لاسٹ میٹ دالوں گی اگر اس ٹائم اگر نمک ڈالو گے نہ تو کلیجی اگدم سے پھٹنے لگے گی کلیجی میں ہمیشہ نمک لاسٹ میں بھونتے وقت ڈالنا ہوتا ہے یہاں پر میں اسے اچھے سے ملاؤں گی نیچے اوپر کروں گی تاکہ سارا مسالہ گردے کلیجی میں اچھے سے جائے دہی بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور اسے ہم نیچے اوپر کرتے ہوئے اچھے سے میرینیٹ کریں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح کی گردے کلیجی اگر آپ کے پاس گردے نہیں بھی ہے تو کلیجی کو بھی اس طرح سے ضرور بنا کر دیکھے گا بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہے اسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیا ہے چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے دالوں گی کھڑے گرم مسالے لانگ الینچی دالچینی شازیرا اسٹار اور بلیک الینچی جو کالی الینچی موٹی والی آتی ہے وہ بھی ڈالیں گے اور تیز پتہ بھی ڈالیں گے اس طرح کے کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے بنائیں گے آئل کو خوشبو والا اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے چاپ آنین بلکل چاپ کرے بھی اگر یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے آنین کو چاپ کر کے رکھا تھا دیکھئے چاپ آنین ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیاس بہت اچھے سے گل جاتی ہے اور مسالہ بھی بہت ہی اچھا تیار ہوتا ہے اس لیے ہم بارک بارک اس طرح سے ہی کٹ کر کے ڈالیں گے اور آنین کو اچھے سے فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک پیاس کا کلر چینج ہونے لگا یہاں پر میں ٹو ٹی سپون بھر کے لوں گی جنجر گارلیک ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ میں نے گردے کلیجی میں میرینیشن کے ٹائم ڈالا تھا اب ہم آنین میں بھی ڈالیں گے اور اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد ہم میرینیٹڈ گردے کلیجی ڈالیں گے جو ہم نے ابھی مکس کر کے رکھے تھے اس میں سارے مسالے دہی لال میرچ حلدین اور دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزیدار گردے کلیجی بنتی ہے اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح بنائیں گے تو بہت مزیدار بنے گی اب یہاں پر ہمیں بہت اچھے سے بنائی کرنا ہے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے مسالوں کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طرح سے بنائی کر کے بنائیں گے تو بہت مزیدار بنے گی اور بہت اچھا بھونے جانے کے بعد یہاں پر میں نے پانی آئٹ کیا ہے بہت تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے کیونکہ اس میں گردے کلیجی کا پانی ریلیز ہوگا دہی کا بھی پانی ریلیز ہوگا اس لئے بہت ہی کم پانی ہم ڈال چار سے پانچ سیٹیوں میں گردے کلیجی بہت اچھے سے گل چکی یہاں پر میں دوسرے پاٹ میں اسے ٹرانسفر کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی ہے اگر اتنے پانی تک اگر آپ سیٹی لگاؤ گے تو پھر پورے گردے کلیجی کے ریشے بن جائیں گے دیکھیں اس ٹائم میں نے نمک ڈالا ہے لاسٹ میں ہم نمک ڈالیں گے تاکہ گردے کلیجی اچھے ثابت ثابت رہے اور سوفٹ بھی رہے لاسٹ میں ہم یہاں پر کسوری میتی اور ہرہ دھنیا پودینہ آئٹ کریں گے اور اب اس کی اچھی سے بھنائی کریں گے یہاں پر ہم اتنا بھنیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک سائٹ سے آئل نہ نکلنے لگے آئل نکلنا شروع ہوں گا تو ہمارا مسالہ کلیجی بن کر ریڈی ہو جائیں گی کچھا کچھا نہیں رکھنا ہے جب تک آئل نکلنے لگے تب تک ہمیں پکانا ہے اور جب ہی ہماری پرفیٹ گردے کلیجی کی ریسیپی ریڈی ہوتی ہے دیکھیں آئل کتنا اچھے نکلنے لگا اور کسوری میتی ہرہ دھنیا پودینے کی بھی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے گردے کلیجی بن کر ریڈی ہو گئے اب یہاں پر ہم اسے سرف کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست مزیدار گردے کلیجی بن کر ریڈی ہو گئے بہت ہی مزیدار ایک ایک مسالے کا ٹیسٹ گرم مسالے کا ٹیسٹ اس میں کسوری میتی ہرہ دھنیا اتنی مزیدار پراتوں کے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کلیجی بھی اتنی سوفٹ ہے لیکن بلکل ایسے تکڑے نہیں ہوئی جب آپ پرفیکٹ کوکنگ کرتے ہیں اور مزیدار ریسیپی بناتے ہیں اور فیملی والوں کو جب پسند آتی ہے تو کتنی زبردست خوشی ہوتی ہے نا آپ سب کیا فیل کرتے ہیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا مجھے تو بہت بہت خوشی ہوتی ہے ایک ایک ریسیپی جب مزیدار بنتی ہے جب لاکر میں اپنے بچوں کو فیملی میں کھلاتی ہوں تو ایک پراؤڈ سا فیل ہوتا ہے آپ سب بھی اپنی فیلنگ ضرور شیئر کریے گا اچھے لیے آپ سب بھی اس طرح سے انجوئے کریے گا گردے کلے جی پراؤڈے زبردست مزیدار پراؤڈے اور ڈرائی چٹنی پھلے چنے کی دال کی ڈرائی چٹنی بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر مجھ سے سبر نہیں ہو پا رہا تھا دیکھیں جلدی جلدی میں ادھر ادھر گر رہی ہے چمس سے اور ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی ضرور ضرور بتائیے گا اچھے اچھے کمینٹ کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب بھی کریے گا نیو دیکھنے والے اور بیل آئیکن کو بھی آن رکھئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچ سکے دیکھنے سننے کے لیے بہت بہت تھانکس تھانکس فور واشنگ اور ضرور بنائیے گا اس طرح کی ڈرائی چٹنی کلیجی کے ساتھ مٹن کی ریسیپیس کے ساتھ چلیے ملیں گے تب تک یہ لیے اللہ حافظ